مرحبت اللہ میں امی ایرفان خالد ڈسٹرک راجنپور سے یہ جی ہمارا کینولا کا فیلڈ ہے جو کہ پکنک کے اوپر کاش کیا گیا ہے اور یہ ہمارا بالکل سخت قسم کا کلراتھا رکھوا تھا اور اس کے اندر جرمنیشن بالکل نہیں ہوتی تھی اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کی پانی ابزورب کرنے کی صلاحیت صفر تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے نا فصل جرمنیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی لیکن الحمدللہ جب ہم نے اس کو ریز بیٹ کے اوپر شیفٹ کیا پکنک کے تمام اصول جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس کو اپنائے گئے تو اس کا یہ فائدہ ہوئے کہ آج 28 دسمبر ہے اور آج موسم سرما کی پہلی بارش ہوئی ہے رات اور جبکہ میں یہ دوسری طرف یہ میں پکڈنڈی پر موجود ہوں میں دوسری طرف کا فیلڈ دکھا رہا ہوں یہ دونوں کی سوائل کنڈیشن ایک ہی ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پانی کی پوزیشن کہ یہ کتنا پانی کھڑا ہوا ہے اس وصل کے اندر اس وصل کو پانی کوئی نہیں لگا ہوا تھا یہ صرف رات کی بارش ہے اور بارش کی وجہ سے اس کے اندر یہ ساری فیلڈ میں پانی کھڑا ہوا ہے جبکہ دوسری طرف اگر ہم یہاں پکنک کی طرف آجائیں تو اس میں میں آپ کو وارٹر چینل بھی اگر دکھاؤں تو یہ دیکھیں وارٹر چینل کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی پانی نہیں کھڑا ہوا کسی قسم کا اور بالکل جو کراپ ہے وہ فریش ہے اور خوش کھڑی ہوئی ہے جبکہ دوسری طرف جہاں رہی ہے ابھی جو پانی کھڑا ہے اس کی جیسے یہ کراپ ابھی سٹریس میں آ جائے گی اور اگر فوری طور پہ آج سورج نکل آیا تو ہوپلی اس میں نقصان ہونے کا بہت زیادہ خدشہ ہے اس وقت کی نیچے کی کنڈیشن یہ دیکھیں میں اگر آپ کو دکھا سکوں گی یہ دیکھیں اس حالت کے اندر میں یہاں تک پہنچا ہوں اتنی کیچڑ ہے تو الحمدللہ اس کے باوجود جو ہے فیلڈ بہت خوش ہے اور ہم بہت مطمئن ہیں پکنکی اس ٹیکنالوجی کے اوپر دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور ملک بھرگ میں اس کو پھیلانے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق اطاف رمائے میہ ایرفان ڈسٹرک راجنپورس